پھر میں اپنے ماں باپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میری وجہ سے ان کی عزت یہ جو شاملی کے ساتھ میری ویڈیو لیک ہوئی ہے اور اس میں سے جس نے لیک کیا اس کا نام ہے اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں اپولوجیز کروں گا کہ کافی لیٹ ویڈیو اپلوٹ کی ہے کیونکہ میں کافی زیادہ دیپریشن میں تھا اور جو میرے کچھ فیلو یوٹیوبرز اور قریبی دوستوں نے بہت میرے پر ظلم کی ہے تو اب میں کافی سنبلا ہوں میں نے ٹائم لیا ہے اکیلے کافی اور اب میں آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں سچ بتانے تو جیسے کہ آپ سب لوگوں کو بتا ہے کہ میں نے کافی دیر پہلے اپنے فادر کے ساتھ پرینک کیا تھا سریزر پرینک وہ کافی وارل گیا تھا سکساسل گیا تھا اسی ٹرنڈ کو فالو کرتے میں میں نے ایک اور پرینک کرنا تھا اپنے فادر پہ کچھ دنوں بعد تو وہ پرینک یہ تھا کہ ایک ہم ویڈیو بنائیں گے لڑکی کے ساتھ اور میرا جو فرینڈ ہے تیمون ملک وہ میرے فادر کو میرے سٹوڈیو یہی پر بلائے گا یہاں پہ کیمرے لگے ہوں گے ہیڈرن کیمرہ جب وہ ویڈیو دکھائے گا اور کائے گا کہ یہ دیکھیں آپ کے بیٹا کیا کہہ رہا ہے چھپکے جب وہ ویڈیو دیکھیں گے تو ہم ان کا رییکشن ریکارڈ کریں گے اور یہ تھا وہ پرینک تو جو پرینک تھا اس میں جو ویڈیو دکھانی تھی میں نے اپنے فادر کو پرینک کرنے کے لیے اس ویڈیو کو ہم سب لوگ نے مل کے ریویو کیا اور سب نے کہا کہ یہ ویڈیو بہت اوور ہو گئی ہے اسے اپلوٹ نہ کرو لڑکی نے بھی کہا کہ یہ ویڈیو بہت گندی ہے بہت اوور ہو گئی ہے پھر میں نے بھی دیکھ کے کہا یہ غلط ہے اس کو اپلوٹ نہیں کرنا چاہیے یہ میری آرڈینس کے لیے سوٹوبل نہیں ہے تو پھر ہم سب لوگ نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ویڈیو جو ہے اتنی بوری ہے یہ اللہ پرینک ہم نہیں کریں گے فادر کے ساتھ تو یہ ویڈیو میرے لیپ ٹوپ میں ہی رہی ہفتہ میرے موبائل پہ بھی کافی عرصے سے رہی اور میں باقی کاموں میں بزی ہو گیا باقی پرینکس میں بزی ہو گیا تو میں اس کو ڈیلیٹ کرنا بول گیا اور بعد میں جب مجھے یاد آیا تو میں نے ویڈیو ڈیلیٹ بھی کر دی تو گائز آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ویڈیو پوست کی تھی یوٹیوب پہ فیس بوپ پہ ویڈیو بناوں گا about pranksters about fake pranksters جو صحیح والے fake pranksters ہیں کہ میں fake pranksters کو expose کروں گا fake pakistani pranksters کو تو اس ویڈیو کی وجہ سے ایک پاکستانی prankster نے مجھے پروچ کیا اور اس نے مجھے کسی کے تھروں میسیج بجبایا کہ اگر تو میرے خلاف کوئی بھی ویڈیو بنائے گا جس پہ پتہ لگے کہ میں fake prank بنا رہا ہوں تو تیری میرے پاس ایک ایسی ویڈیو پڑی ہے بلگر کہ جب وہ میں لیگ کروں گا تیرا پورا کریئر تباہ ہو جائے گا تیرے پاس کیا ثبوت تھا کہ میں نے تیری ویڈیو لیگ کی یار تُو نے یہی بات کی تھی کہ میں بس کی پرائیورٹیز پڑی ہوئی ہے میں لیگ کر دیں گا اب تیرا نا مولا صاحب ہو گیا یہاں پر نہیں تُو نے بات تم مجھے کیا نا دیکھ تُو نے یا دیکھ تُو نا پیشتا تُو نے کیوں کہا دیکھ تُو اب تُو بھی ایک میں تیرے پر شک پر پڑ گیا نا تُو بات نہیں کرتا میں کبھی بھی تیرے پر شک پر دیکھ تو گائز جب یہ والی ویڈیو میں نے پاست کی اپلوڈ کی یوٹیوب پر پبلک کی تو بلکل بھی میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میرے کوئی ایسی ویڈیو ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو لوگوں کے پاس بھی ہو سکتی ہے تو گائز جیسے میں نے اعلان کیا یہ ویڈیو میں نے پبلک کی میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں تھا کہ ایسی ویڈیو میری ہیک ہو چکی ہے میرے ذہن میں تھا ہی نہیں تو گائز آپ سب لوگوں کو بتا ہے کہ پی آئی ایسے پاکستان انٹرنیشنل سکرنگ اوارڈ نے کافی یوٹیوبرز کو نومینٹ کیا ہے اپنے اوارڈ میں کہ وہ آئیں اٹینڈ کریں اور جو جیتے گا وہ اوارڈ لے جائے گا تو میں بھی ویسے ہی نومینٹ ہوا تھا تو کافی میرے فینز نے ویورز نے فرنڈز نے مجھے کنگاجلٹ کیا تو خوش تھے لیکن ساب میں کچھ جیلس ہیٹرز اور یوٹیوبرز بھی تھے جنہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا انہوں نے دیکھا کہ ابھی ہم نے اس کی ویڈیو نہیں لیگ کی کیونکہ اس نے ہمارے اگینسٹ ہم پرینکسر کے اگینسٹ ویڈیو نہیں بنائی ایکسپوز والی تو انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا انہوں نے کہا کیا میری ویڈیو لیگ کی لیکن جو میری ویڈیو تھی جس پہ میں ریکویسٹ کرنا تھا کہ آپ مجھے ووٹ کریں اس لنک کو آپ نے کھولنا ہے اس لنک پہ آپ نے جانا ہے تو جب یہ ویبسٹ کھولے گی اس لڑکے نے کیا کیا اس ویڈیو کو جو میری گندی ویڈیو ہے اس کو اور ووٹ مانگنے والی ویڈیو کو جوڑ دیا اور وائرل کر دی تاکہ میں ووٹ نہ جیت پاؤں اب آپ لوگوں کو میں ایک اور حیران کون چیز بتاتا ہوں کہ جس کیٹیگری میں میں نومنیٹ ہوں یوٹیوبرز پرینکسرز کیٹیگریز میں اس پہ تین یوٹیوبرز ہیں پیفر پکاؤ شامیر عبادشاہ میں اور اور کریزی پرینک ٹی وی اس کیٹیگری میں جو کریزی پرینک ٹی وی ہے اس بندے نے میری ویڈیو لیگ کیا اور اس میں سے جس نے لیگ کیا اس کا نام ہے فہد دین یہ بھی پرینکس بناتا ہے اور یہ بھی لاہور سے ہی ہے اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو کیٹیگری ہے اس میں صحیح مقابلہ میرا اور پیفر پکاؤ کا تھا آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ پیفر پکاؤ اور میں کافی جانے جاتے ہیں لیکن جو کریزی پرینک ٹی وی تھا اس کو پتا تھا کہ یا تو میں ون کروں گا یا تو پیفر پکاؤ کرے گا تو اس نے اس لیے میری ویڈیو لیگ کر دی لیکن میں آپ کو اس لڑکی کا لڑکی کی ویڈیو دکھا تھا جس میں وہ خود کہہ رہی ہے کہ ویڈیو میری لیگ کی گئی ہے اور یہ پرینک شوٹ تھا تو یہ آپ دیکھیں اسلام علیکم یہ جو شامل کے ساتھ میری ویڈیو لیک ہوئی ہے یہ پرینک کے لیے تھی اس نے اپنے پاپا کے ساتھ پرینک کرنا تھا تو اس نے بجے گولایا تھا ہم لوگوں نے یہ ویڈیو جب بنائی بنانے کے بعد یہ ہم لوگوں نے دیکھی ہم مجھے تو بالکل پسند نہیں آئی پھر کچھ دوستوں نے دیکھی انہوں نے بھی بولا یہ ویڈیو اچھی نہیں ہے تو عزت کا سوال ہے یہ ویڈیو ہماری کیسے لیک ہوئی کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں آرہی کیونکہ ہم لوگوں نے یہ ویڈیو کو ختم کر دیا تھا کہ ہم نے یہ پرینک نہیں کرنا اس کے علاوہ کوئی اور پرینک کریں گے تو ابھی آپ لوگوں کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے کیسے لیک ہوئی کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں آرہی تو آپ لوگوں سے رکواست ہے کہ پلیز آپ ہم لوگوں کو سمجھیں یہ ویڈیو اس کو بالکل شرم نہیں ہے ایسے لڑکی کا فیس بلڈر تک نہیں کیا اگر اس نے مجھے لیگ کرنا تھا تو اس کا فیس بلڈر کرتا کم از کم تو میں نے جو ایکسپوز والی ویڈیو بنانے دی پرینکسٹرز پر میں نے نہیں بنائی مجھے خوف تھا ٹھیک ہے میں نے نہیں کیا لیکن اس نے مجھے مجبور کر دیا ہے یہ ویڈیو لیگ کر کے کہ میں اس پر ویڈیو بناوں اور میں اس لیے اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے میرے گھر والوں نے مجھے بلانا چھوڑ دیا ہے میرے فادر نے مجھ سے باز کرتے میری ریپیٹوشن خلاب کر دیا ہے جو جو بھی مجھے جانتا ہے وہ میرا مزاق کر رہا ہے پورے انٹرنیٹ پر میرے پر مینز بن رہی ہے میرا مزاق کر رہا ہے میری ماما ٹینشن پر آئی ہے وہ رو رہی ہیں تو اس وجہ سے اب میں آپ اس بندے کو صرف اسی پرینکسٹر کو ایکسپوز کروں گا کہ یہ کتنے فیک پرینکس بناتا ہے تو اب وقت آگے ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پاکستان میں سب سے فیک تریم پرینکسٹر فہد دین فرم کریزی پرینٹ ٹی وی کتنا فیک ہے اب میں آپ کو اس کے فیک پرینکس دکھاؤں گا اور آپ کو پرینکس دکھانے سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ اس کے پرینک میں زیادہ لڑکیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں سے یہ ویوز ملتے ہیں زیادہ لوگ لڑکیوں زیادہ دیکھتے ہیں پرینکس میں تو یہ کرتا ہے یہ اس نے دو تین اپنے دوست بنائے ہوئے ہیں جن کا کام ہے وہ موڈلنگ کی انڈرسٹری میں ڈالا رہتے ہیں تو وہ کہہ کرتے ہیں وہ موڈلز ہائر یہ جو فہد دین ہے یہ موڈل ہائر کرتا ہے موڈل ہائر کرتا ہے اپنے پرینکس میں پانچ یہ موڈلز کو بلاتا ہے اور ان سے باری باری فیک سکرپٹڈ پرینک کرتا ہے اور ان کو ساری سکرپٹ بتا رہتا ہے پھر یہ فیک پرینک بنا کے کہ آپ سب لوگوں کو بے وکوف بناتا ہے اور اگر آپ کو یقین نہیں ہوڑا تو میں آپ کو پروف دیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ اس کا پوپنگ بلون پرینک جو یوٹیوب میں اپلود ہوا پڑا ہے تو یہ میں اس کا ایکسپوز کروں گا پرینک اب یہ ہی سکرپٹڈ پرینک آپ کو میں ڈیفرنٹ اینگل سے دکھاؤں گا اب یہ دیکھیں سامنے کیامنا لگاوا ہے اور لڑکی بھی ساتھ ملی وی جب بھاگی رہی تو واپس آگئی ہے یہ تو میں نے آپ کو ہلکی سی جھلک دکھائی ہے اس کے بہت سے پرینک میرے پاس فیک پرینک بناتے ہوئے ہیں بہت زیادہ اور میں نے اس کو بڑی بار دیکھیا فیک پرینک بناتے ہوئے اور میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں جتنی بھی پرینک اس نے لڑکی کے ساتھ کی ہے ایک پرینک بھی اس کا ریال نہیں ہے سارے فیک ہیں تو ابھی کافی چیزیں میں نے ایکسپلین نہیں کی کہ کیسے میری ویڈیو ہوئی کسنا یہ ہوا سب میں اس ویڈیو کے بعد پوری ایک اس پر ویڈیو بناوں گا کریزی پرینٹ ٹی وی پر اس بندے پر جس نے میری ویڈیو لیک کیا جس نے میرا کریئے تباہ کرنے کی کوشش کیا اس پر میں پوری ویڈیو بناوں گا اس کو میں ایکسپوز کروں گا کہ اس کے سارے کے سارے پرینکس فیک ہیں اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ یہ ویڈیو کیسے لیک ہوئی کیسے اس کے پاس آئی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں نے ایک چھوٹے یوٹیوبر کے ساتھ میں نے کولاب کیا تھا اس کا نام تھا حمزہ فرحان اس کے چینل کا نام ہے اس کو میں نے اپنی دو ویڈیوز میں پرموٹ بھی کیا میں نے ہنڈڈ کے سبسکرائبرز کرائے ہوئے ہیں اور میں نے اس کو شاورٹڈ بھی دیو ہے کمیونٹی ٹیپ پہ یہ لڑکا فاہد دین کا میرے سے بھی پرانا دوست ہے تو اس کی میری بیچ میں انبن ہوگی مجھے یہ پسند نہیں آیا لڑکا ٹھیک ہے یہ اچھا لڑکا نہیں ہے تو میں نے سے بات کرنا چھوڑ دی تو یہ کافی عرصے میرے سوڈیو بھی آتا رہا اور میں نے کافی عرصے میں نے اس پر کافی ٹرس کیا اور کافی بارے میں نے لیپ ٹوپ کھلا چھوڑ دیا موبائل کھلا چھوڑ دیا تو اس نے اس چیز کا اس موقع کا فائدہ اٹھا کہ اس نے ویڈیو ای میل کر دی اپنے آپ کو وہاں سے اس نے میری ویڈیو فہد کو دے دی اب یہ سارا اس طرح سے لیک ہوئے اور آپ کو میں آگے ڈیٹیل میں بھی سارا بتا سکتا ہوں میں ان سے ملا بھی ہوں اس ویڈیو سے پہلے اور میں نے سارا کچھ پوچھا ہے ڈیٹیل پہ لیکن انہوں نے مجھے کوئی صحیح وجہ نہیں بتائی ان کی آنکھوں پہ لگ رہا تھے کہ یہ لڑکے جھوٹ بول رہے ہیں اور انہوں نے میری بھی کوئی باتیں ریکارڈ کی ہوں گی جو آگے یوز کر سکتے ہیں اپنے ان ڈیفینس کے تاکہ یہ بچ سکے اور یہ میرے سے ملنے بھی صرف اس لیے آئے تھے اپولوجیز کرنے کے لیے نہیں یہ ڈرے ہوئے تھے کہ میں ان کی ویڈیو نہ لیگ کر دوں کیونکہ میرا شاک انہی بجا رہا ہے کیونکہ انہی نہیں کیا ہے اور صرف یہی لڑکا تھا جس نے میرا لیپٹوپ پکڑا ہے جس نے میرا چیک کیا ہے کیونکہ میں اس کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا تھا لیکن اس نے اتنی غلط حرکت کیا ہے اور میں آج پچھتا آ رہا ہوں میں سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں مجھ سے جو گناہ ہوا ہے کہ انہی معاف کر دے پھر میں اپنے ماں باپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میری وجہ سے ان کی عزت پر حرف آیا اور ان کو تکلیف ہوئی اور مجھے امید بھی ہے کہ میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا اور آپ سب لوگ بھی مجھے معاف کر دیں گے میں آپ سب لوگ کے لیے ویڈیو بناتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں آپ لوگوں کو خوش کرتا رہوں گا اور جو حسد کرنے والے ہیں ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور حسد کی آگ سے بچائے بہت شکریہ اللہ حافظ